اسلام علیکم guys this is my fourth video یہ آج کی ہماری چوتھی ویڈیو ہے تو ہمارے چینل پر آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ پہلے بھی آسان آسان طریقے بتایا ہے تو اب بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے minus کیسے کرنا ہے تفریق جسے ہم اردو میں بولتے ہیں یہ تفریق تقریبا تفریق ہی ہوتا ہے تفریق کرنے طریقہ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ minus کرنا کس طرح ہے یہ ہم اس کو یہاں پر انگلیش میں minus بھی لکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر ہم نے کوئی amount لی مثال کے طور پر ہم نے amount لی ہے پانچ سو چونسٹ تو اس amount کو اس amount میں سے ہم نے تفریق جو کرنے ہو اس سے چھوٹی رقم ہونی چاہیے تو اس کے لیے ہم لیتے ہیں ایک سو انہانوے وان ایٹی نائن تو ہم نے فائیو سکسٹی فور میں سے وان ایٹی نائن کو minus کرنا ہے تو یہاں پر ہم minus لکھتے ہیں تو minus کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے اس رقم کو اس کو اپس میں minus کریں گے تو یہ کیونکہ چار ہے تو یہ نو ہے تو چار میں سے نو اس طرح سے ہم minus نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے تو اس کے لیے یہ اپنا اس آگے والی رقم سے ایک ادھار لے گا مثال کے طور پر یہ ہے چھے اس کے آگے جو ہے تو یہ چار ہے کیونکہ ہم نے چار کو نو سے بڑا کرنا ہے اس کے لیے چھے میں سے یہ ایک ادھار لے گا مثال کے طور پر اس نے ایک ادھار لیا اور اس کے ساتھ ہم جب ایک یہاں پر لکھتے ہیں تو ہم نے لکھنا نہیں ہے لیکن یہاں پر فرض کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک لکھا ہے تو یہ ہو جائے گا چودہ تو چودہ میں سے جب نو جائے گا minus کریں گے تو یہاں پر بچے گا پانچ تو ہم پانچ لکھتے ہیں تو اس نے کیونکہ یہ چھے ہے خود اس نے ایک اس کو ادھار دے دیا تھا تو یہ خود ہو جائے گا پانچ اس کی value ہو جائے گی پانچ تو پانچ میں سے آٹھ ہم نہیں نکال سکتے کیونکہ پانچ چھوٹا ہے آٹھ بڑا ہے تو اس کے لئے یہ ہم اس طرح کریں گے جو اگلی رقم ہے یہ پانچ تو یہ بھی ہمارا پانچ ہے ایک قسم کا یہ بھی پانچ ہے تو ہم نے اس پانچ کی اس پانچ سے ادھار لینا ہے تو یہاں پر یہ ایک ادھار لے گا مثال کے طور پر یہ پانچ تھا اب یہ ادھار لے گا یہ ہو جائے گا پندرہ تو ہم نے کرنا ہے کہ پندرہ میں سے آٹھ نکالنا ہے تو بقیہ ہمارے پاس بچے گا سات تو یہاں پر ہمارے پاس جو پانچ بچا تھا ہم نے پانچ لکھا تھا یہاں پر ہمارے پاس بچے گا سات ہم یہاں پر سات لکھتے ہیں سات اب اس نے کیونکہ اس کو ادھار دیا تھا یہ خود ہو گیا چار یہ ہو جائے گا اب ہم چار میں سے جب ایک کو مینس کرتے ہیں ہمارے پاس بچتا ہے تین ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ہم نے پانچ سو چونسٹھ میں سے پانچ سو چونسٹھ میں سے ہم نے ایک سو ایک سو اینوی انگیوانٹی نائن کو مینس کر دیا تو اس کو مینس کرنے سے ہمارے پاس جو جواب ہے وہ ہے تین سو پچتر سیون تھرٹی سوری تری سیونٹی فائیو یہ ہمارا فینل آنسر ہے تو اسی طرح ہم کرتے ہیں کہ ہم چھ ہزار دو سو چالیس میں سے چار ہزار ایک سو بتیس کو مینس کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے مینس لکھا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے زیرو میں سے دو گیا تو زیرو کیونکہ چھوٹا ہے دو اس میں سے جا نہیں سکتا تو یہ چار سے ایک ادھار لے گا یہ ہو جائے گا دس دس میں سے جب ہم دو نکالتے ہیں تو یہ بچتا ہے ہمارے پاس آٹھ اس کے بعد یہاں پر ہو گیا تین کیونکہ اس نے اس کو ادھار دیا تھا یہ خود تین ہے اب تین میں سے ہم تین مینس کرتے ہیں تو یہ کیونکہ برابر ہیں اس لیے ان میں سے کچھ نہیں بچے گا تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں 0 3 میں سے 3 گیا 0 اب یہ ہے 2 2 میں سے ہم نے 1 نکالنا ہے 2 کیونکہ خود بڑا ہے تو ہم 1 اس میں سے direct منس کر سکتے ہیں تو 2 میں سے 1 گیا ہے یہاں پر ہمارے پاس بچے گا 1 اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے 6 ہے 6 میں سے ہم نے 4 نکالنا ہے یہ بھی 6 بڑا ہے 4 چھوٹا ہے تو 6 میں سے 4 گیا تو یہ ہوگا 2 تو یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے چھ ہزار دو سو چالیس میں سے مائنس کیا ہے چار ہزار ایک سو بتیس تو ہمارے پاس جو جواب نکلا ہے وہ ہے دو ہزار ایک سو آٹھ تو یہ ہمارے پاس فینل آنسر ہے یہاں پر ہم لکھ بھی دیتے ہیں دا آنسر دا آنسر is equal to دو ہزار ایک سو آٹھ تو ہم نے اس سارے میتھڈ میں یہ سکھا کہ ہم ایک بڑی رقم میں سے ایک چھوٹی رقم کیس طرح سے مائنس کر سکتے ہیں تو یہ اس کا جواب ہے یہ ہمارا فینل آنسر ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ بھی سمجھ آگیا ہوگا تو اگر آپ کو تفریق کرنے کے طریقے مائنس کرنے کی طریقے میں کوئی بھی کنفیوجن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ پر بتا سکتے ہیں ہم آپ کو مزید بھی گائیڈ کر دیں گے اور اگر اس کے لئے ہمیں ویڈیو بنانے کی ضرورت ہوئی تو ہم ویڈیو بھی بنا دیں گے اس کی تاکہ آپ لوگ ایزیلی سمجھ سکیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ ہم اس میں بیسک میتھ کور کر لیں تو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ